السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں چار بڑوں کی چار بڑی باتیں بتنانے والے ہیں جو ہمارے بہت بڑے ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں ہمارا رول مارڈل ہیں ہمارے لئے نمونہ ہیں انہوں نے چار بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان چاروں بڑوں کی چار بڑی باتیں بتلا رہا ہوں بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور وہ زندگی میں بڑا سبق سکھلانے والی زندگی میں بڑی رہبری اور رہنمائی کرنے والی ہوتی ہیں کون ہیں وہ چار بڑے وہ چار خلفے راشدین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیان حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیان چاروں کی ایک ایک بات چاروں کی ایک ایک نصیحت آپ کی خدمت میں میں اس ارادے سے پیش کر رہا ہوں شاید اگر ہم ان کو اپنا لیں تو زندگی کے کسی موڑ پر شرمندگی اٹھانے سے بچ جائیں زندگی کے کسی موڑ پر مسائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنے سے ہم بچ جائیں کیا ہیں وہ چار نصیحتیں سب سے پہلے سب سے بڑے خلیفہ اور نبی اور رسول کے بعد اس امت میں جس کا مقام ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیان کی نصیحت سنی آپ نے فرمایا شکر گزار مومن آفیت سے قریب ہوتا ہے یعنی شکر گزاری انسان کے اندر ہونا چاہیے ناشکری نہیں ہونی چاہیے جس بندے کے اندر شکر گزاری ہوگی اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمتوں پر وہ شکر ادا کرے گا تو اتنا ہی زیادہ وہ آفیت اور سکون میں رہے گا اتنا ہی زندگی کو مزے لے کر کے وہ جیے گا اتنا ہی اس کی دنیا بھی زندگی بھی خوش و خرم گزرے گی اور جس بندے کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی ناشکری کا مزاج ہوگا تو اس کو چاہے دنیا میں کتنی ہی نعمتیں مل جائیں دنیا میں اس کے لئے کتنا ہی مانو منال اکھٹا ہو جائے اس کو آفیت اور زندگی میں سکون اور زندگی میں خوشی نصیب نہیں ہوگی اسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شکر گزار مومن بندہ آفیت سے قریب تر ہوتا ہے اس لئے ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ ہونا چاہیے اب دوسری نصیحت دوسرے خلیفہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر حلال اور حرام اکھٹے ہو جائیں تو حرام غالب آجاتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اگر حلال اور حرام دونوں اکھٹا ہو جائیں جائز اور ناجائز دونوں اکھٹا ہو جائیں تو ان دونوں میں حرام غالب آجاتا ہے حرام آگے نکل جاتا ہے یعنی حرام اپنا اثر دکھا دیتا ہے اور وہ حلال پر غالب آ کر کے جو حرام کے نقصانات ہیں وہ انسان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حرام سے ہمیشہ بچنا چاہیے حرام اگر تھوڑا سا بھی ہے نا تو وہ حلال پر غالب آ کر کے حرام کے اثرات حرام کی عادتیں گندے عادتیں انسان کے اندر اس حرام کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے حرام مال سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حرام ایکٹیویٹی سے بھی حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک انسان نے بہت ساری نیکیاں کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گناہ کنٹینیو کر رہا ہے تو وہ ایک گناہ اس کی بہت ساری نیکیوں پر غالب آ جائے گا یہ ہے اس نصیحت کا مطلب اس لئے اپنے آپ کو ہمیشہ حرام سے بچا کر کے رکھنا چاہیے چاہے وہ حرام اگرچہ چھوڑا سا نظر آ رہا ہو لیکن اس کا نسان بہت بڑا ہوتا ہے تیسری نصیحت تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے چاہنے والوں کو تنہائی محبوب ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو چاہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا پیار ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کا پیار ہے وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں ان کو تنہائی پسند دیدہ ہوتی ہے وہ اکیلے رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں بہت بڑی نشانی اور علامت بتا دی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ یکسوئی کو پسند کرتے ہیں تنہائی کو پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اگر اللہ کو چاہنے والے اللہ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور تنہائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے گزارہ کریں چوتھی نصیحت حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نیکی میں غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے کتنی قیمتی نصیحت ہے آپ نے فرمایا کہ نیکی میں غرور تکبر اور بڑائی کا آ جانا کہ میں نے اتنی نماز پڑھ لی میں نے اتنا خیرات کر دیا میں نے اتنی رفاہی کام کر لیے میں اتنا سوشل ورک کرتا ہوں میں نے اتنے پیسے صدقہ کر دی میں نے فلاکوں اتنی ضرورتوں پر اس کی کام آ گیا یہ غرور ہے نیکیوں میں یہ تکبر ہے اور یہ نیکیوں میں غرور اور تکبر آنے کے بعد یہ نیکی کو ختم کر دیتا ہے اس لئے نیکیوں میں غرور اور تکبر اور بڑائی نہیں آنی چاہیے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو مجھ سے یہ نیکیوں ہو گئیں اور میں نے یہ کر لی اور اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سوچنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اور یہ نصیحتیں بہت پسند آئی ہوں گی دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ